اعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر میں وچھ کلمنے لقدن فرالکمر لا یمکن سنا اکما کانا حق کو ہو بعد اس خدا پزر گتوئی قصہ مختصر جز اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہو اہلو یا وبی لکا الحمد کما ینبغی لی جلال وچھ کبا عزویم سلطانک وبی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہو قولی رب زدنی علماء رب زدنی علماء رب زدنی علماء السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان پر خیر گزر رہی ہوگی پالا نمبر پندرہ سورة القحف اردو ترجمہ اور تفسیرات جس کا پہلا لیکچر ہے پہلے رکو کو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر ایک سے الحمدللہ اللذی نزل علا عبدہ الكتاب ولم يجعل لہو عواجہ تمام طریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی ٹیڑ نہیں رکھے ست القحف کے انٹرڈکشن میں ہم نے پڑھا کہ یہ سورة جو ہے وہ مکی دور کے بالکل اختتام پر نازل ہوئی یکبارگی میں نازل ہوئی اور جب سورہ کحف اک دم سب کی سب مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تو اس کے ساتھ اس کو لے کر ستر ہزار فرشتے آئے اور جبریل امینی کے ساتھ یہ پوری کی پوری صورت بیقت وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وسلم کے قلب اعتحار پر نازل فرمائی گئی اس صورہ کے اندر اساب القحف کا ذکر اولین طور پر آتا ہے اس کو نازل کرنے کی حکمت کچھ یہ بھی تھی کہ مکہ میں مسلمان ستائے جا رہے تھے کفار کے ظلموں کی انتہا نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں پر آئے دن ٹوٹتے طرح طرح کے طریقوں سے مسلمانوں کو عذیت پہنچاتے اب مسلمان اس قدر تنگ بھی تھے لیکن صرف صبر کا حکم تھا اور صبر کر رہے تھے اپنی جانیں گوا رہے تھے اپنے مال گوا رہے تھے لیکن اس وقت ہجرت کا حکم نہیں تھا تو قربانیا اور صرف قربانیا عصار عصار اور صرف عصار وہ پیش کر رہے تھے اللہ کے رضا میں راضی تھے اب ایسے میں سورہ کا حف نازل کی گئی جس میں ان اصحاب کا ذکر ہے کہ جو اپنے ایمان کی حفاظت کی نیت سے ظالم قوم سے بچ کر ظالم قوم کو چھوڑ کر غار میں آگئے لہٰذا اس میں انڈیکیٹ کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تمام امت کو کہ اب ہجرت کی گڑی آن پہنچی ہے اب جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور سرچڑ کر ظالم بول رہے ہیں تو اب مسلمانوں کو ہجرت کر لینی چاہیے تو یہ سورہ اور یہ واقعہ انڈیکیشن بھی تھا اور بالکل اس کے فوراں بعد ہجرت مدینہ کا حکم بھی نازل ہو گیا اور مسلمان مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کے طرف ہجرت کر گئے اب اس سورہ کو ایک دم نازل کرنے کے پیچھے جو حکمت تھی اولین تو یہ کہ ہم نے صحاب القحف سیریز مکمل پڑھ لیا ٹھیک ہے واقعہ صحاب القحف مکمل پڑھ لیا اس میں ہم نے پڑھا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد کا کچھ عرصہ بعد کا واقعہ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں ہم نے اختلافات بھی پڑھے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے کا پرانا دور ہے پرانا واقعہ ہے اب یہ بھی روایات ہمارے سامنے ہیں کہ یہ واقعہ اس سے پہلے کہا لیکن ہم نے یہ پڑھا واللہ تعالیٰ علم ہمیں جو اس سے لرننگز مل رہی ہیں ہمیں وہ سیکھنی ہے لیسنز ہم نے حاصل کرنے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنے ہیں اب یہ اسحاب القحف کا واقعہ یہودیوں کی نزدیک بھی قابل تعظیم تھا اور عیسائیوں کی نزدیک بھی قابل تعظیم تھا ٹھیک ہے اور وہ اس واقعے کی تعظیم کرتے تھے ٹھیک ہے یہودیوں کی نزدیک ان روایت کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ کے دور سے اگر پہلے کا واقعہ تھا تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا ترات کا اور پھر زبور کا وہ حضرت عیسیٰ سے پہلے نازل ہوئی تھی اور اگر عیسائی بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں تو وہ کس نیت سے کہ یہ لوگ اسلام پر قائم تھے دینِ رسوی پر قائم تھے لہٰذا وہ ان کی بہت تعظیم کیا کرتے کہ وہ اپنے ایمان بچانے کی غرض سے انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی اب وہ تمام کے تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سوالات کیے علیہ وآلہ چیلنج کرنے کی غرض سے کہ اگر یہ نبی ہے تو یہ صحیح صحیح ہمیں انفارم کر دیں گے اگر یہ نہیں ہے تو ان کو اس بارے میں علم نہیں ہوگا کیونکہ یہ واقعہ تو بہت پرانے اور کافی کنفیوجنگ ہیں کہ ہمیں بھی ان کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں تو ہم کنفیوجن کا شکار ہیں تو یہ بھی ہم ان سے پوچھتے ہیں اگر تو انہوں نے صحیح صحیح بتا دیا تو بلا شبہ ان کو غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہیں اور یہ قرآن برحق کتاب ہے تو وہ اس نیت سے چیلنجنگ وے میں اور روح کے بارے میں حضرت ذلکنین کے واقعے کے بارے میں موسیٰ اور حضرت خیزر کے واقعے میں مجموع البحرین کے بارے میں وہ ڈیفرنٹ قسم کے انہوں نے قویشنز جمع کر رکھے تھے اور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے اب ان کے قویشنز کے آنسر میں یہ کبارگی میں یہ سورہ نازل ہوئی اور ان تمام کے تمام کے موہوں کو بند کر دیا گیا اور اللہ اکبر پہلی ہی آیت میں کتنا پیارا مفہوم ہے الحمدللہ پاکی ہے پروردگار کے لئے تعریفیں پروردگار کے لئے شکر ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا تمام تعریفیں تمام حمدیں تمام کبریائی رب العالمین کی ذات کو سوٹ کر دی ہے اللہ ذی وہ جو کون اللہ انزل علا عبدہ الكتابہ جس نے نازل کی اپنے بندے پر کتاب یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنا ذکر کیا اس سورہ کے ابتدا میں پھر اپنے بندے کا ذکر کیا اب یہاں پر عبدی ہی ہے یہ بھی فرما دیا گیا کہ وہ عیسائی جنہوں نے حضرت عیسیٰ کی شان دیکھ کے ان کو جو موجزات عطا کیے گئے تھے ان کو دیکھ کے رب کے برابر شریک ٹھہرا دیا ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نہ کر بیٹھے کہ وہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر درجہ دے تو ذکر ہوا الحمدللہ اللذی انزل علا عبدہ الكتابہ کہ وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر اپنے بندے پر جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ جو تمام نبیوں سے افضل جو سرور کائنات ہے اس پر الكتابہ قرآن کو نازل کیا اور کیسا قرآن لم یجعل لہ ہوئی وجہ جس میں کوئی بھی ٹیڑ پن نہیں ہے کوئی بھی کجی نہیں ہے کوئی بھی کمی نہیں ہے کوئی گرامیٹک مسٹیک نہیں ہے کوئی آیت دوسری آیت کے مخالفت میں نہیں ہے تضاد نہیں ہے آپس میں دو کم ٹکراتے نہیں ہیں اور اتنے سال گزر جانے کے باوجود آج بھی صحیح سلامت ہے اور آئندہ دور تک قیامت تک صحیح سلامت ہی رہے گی ہر لحاظ سے تو اللہ نے اپنی تعریف کی اپنے محبوب کی تعریف کی اور پھر قرآن کی تعریف کی پہلی آیت میں پھر فرمایا کیا فرمایا گیا کہ لوگوں کی مسلحتوں کو قائم رکھنے والی نہایت معتدل کتاب یعنی وہ کتاب ہے کہ جو دنیاوی امور میں بھی باہم مدد کرتی ہے اور دینی امور میں بھی تو اس کے کیا کہنے کہ جس طرح کے حکمات قرآن میں ہیں اور ان پر عمل کرنا جس طرح انسان کے اوپر سہل ہے آسان ہے ایسی مثال بھی دنیا میں کسی اور شریعت کی نہیں ملتی کسی اور قانون کی نہیں ملتی تو اب فرما رہا ہے معاملات کے لئے کیا ہے ایسی کتاب ہے جو کہ معتدل ہے جو کہ درمیانی ہے جو کہ سہل ہے عمل میں بھی یاد رکھنے میں بھی علم حاصل کرنے کی نیہ سے قرآن کو سمجھا جائے عمل کرنے کی نیہ سے سمجھا جائے حفظ کرنے کی نیہ سے پڑھا جائے تلاوت کی نیہ سے اس کی تلاوت کی جائے الگرز ہر طرح سے یہ کتاب کا پڑھنا سننا سمجھنا سیکھنا عمل کرنا آسان ہے پھر فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت ہے ایمان والوں کے لئے کون ایمان والے الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ عَجْنَا حَسْنَا وہ ایمان والے جو نیک عامال کریں ان کے لئے عجرِ حسن ہے اور عجرِ حسن سے کیا مراد ہے کہ میں اتنے سے الفاظ میں اس آیت کے اس لفظ کو سمیٹنا چاہوں گی کہ اللہ تبارک وطالعہ کے پاس جو خالص نیت کے ساتھ کی جانے والی نیکی ہے نا اللہ کے پاس اس کا بے حساب بجر ہے کہ ہم اپنی امیجنیشن اپنے تصورات اپنے خیالات ایکسپیکٹیشنز جتنی سوچ لیں جتنا ہم جنت کو حسین اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اچھا جنت ایسی ہوگی ہم نے احادیث میں یہ پڑھا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ جنت اس قدر خوبصورت وہ ہمارے وہموں گمان ہمارے سوچ ہمارے خیالات تصورات سے بہت آگے کی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے لئے تیار کر رکھے ہیں اور رب العالمین نے کیا فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایمان لانا ہے وعمل الصالح نیک عمال کرنے اور نیت کیا ہے خالص نیت کے ساتھ انا لہم اجرنا سنا پھر اجر حسن ہے ان کے لئے ماں کسین افیہی آبادہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں ماں کسین کا مطلب ہے ایسی رہائش کے جس سے باہر نکلنا تو دور کی بات ہے باہر نکلنے کا تصور ہی نہیں ہے یعنی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بغیر کسی تکلیف نکال جانے کے در سے اس سب چیزوں سے پاک ہوگی وہ جگہ اور آئیڈیل پلیس ہوگی آئیڈیل ہاؤزنگ سوسائیٹی ٹھیک ہے اس کے بات پڑھتے ہیں وَا يُنزِرُ وَالَّذِينَ قَالُ اُتَّقَذَ اللَّهُ وَالَدَا اور ان لوگوں کو درائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنایا ہے یعنی آپ کو میں نے آیت کے پہلی جو پہلی آیت ہے اس میں بھی تفسیر بتائی تھی کہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا عبدی ہی میرا بندہ ہے عظمتوں شانوں میں تمام انبیاء سے افضل اور وہ میرا بندہ ہے میری اولاد نہیں ہیں لہٰذا وہ عیسائی جو اس وقت آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں جو آپ سے سوالات کر رہے ہیں ان کو بھی بتا دیجئے وہ یہودی جو کہ آپ سے سوالات کر رہے ہیں حضرت عزیر کو آپ کی اولاد ٹھہراتے ہیں وہ مشکین جو فرشتوں کو آپ کی اولاد ٹھہراتے ہیں ان تمام کو بتا دیں ڈرا دیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ ڈرانے والی ہے ان لوگوں کو جو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد ٹھہرا رکھی ہے بچہ ٹھہرا رکھا ہے بچہ بنا رکھا ہے استغفر اللہ رب جواب دے رہا ہے کہ نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم ہے باپ دادا نے بھی عقیدے میں خلط ملط کر کے اس کو بنا لیا تھا گر لیا تھا یہ بھی انہی کے دین پر ہے نہ ان کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو علم تھا کب ارت کالیمت انتخ جو من افوائی ہیں ہم کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کہ how dare you to tell تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری جردت کیسے ہوئی تم نے یہ الفاظ کیسے بولے ہم کس کے خلاف اس طرح جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ پرسن جو کہ ہمارے نزدیک بہت قابل تظیم ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو ہم سے نہیں سنی جاتی ایسا ہے نا تو یہ میں ریلیٹ کر کے سمجھانے کے لیے کہہ رہی ان کے بہت بڑی بات کہتے ہیں وہ یہ بڑی بات سے کیا مراد ہے کہ بہت بے باقی کے ساتھ بہت بہودہ بات کر رہے ہیں یہ کیا کہ رب کا شریک ہے رب نے اولاد بنا رکھی اپنے لیے استغفراللہ تو رب اس وے میں رب العالمین اس آیت میں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی بری بات کہہ رہے ہیں بہت ہی گٹیا بات ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد ٹھہرا رکھی ہے کبورت کالمتن تک رجو من افواہیم کتنا ہی بڑا بول ہے جو ان کے موں سے نکلتا ہے اور کیسا بڑا جھوٹا این یقولون اللہ قذبات نہیں کہتے یہ لوگ مگر کہ جوٹ فَلَعَلَّكَ بَاخِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِم اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لیں تو ہو سکتا ہے تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جذبہ تبلیغ اس قدر تھا راتوں کو اٹھ اٹھ کے رو رہے ہیں قیام میں رو رہے ہیں پاؤں مبارک سوٹ جاتے اور قیام میں امت کے لئے بخشش امت کے لئے مغفرت کی دعائیں اور جو کہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے آپ ان کے لئے بھی بیچین ہیں مسترب ہیں کہ مستریب ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت اطاف فرمائے جہنم میں نہ جائیں ایسا جذبہ تبلیغ کہ آپ کو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہیں اور آپ کے ساتھ اتنا میس ٹریٹ کیا جاتا ہے ال بیہیف کیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ وحدہ الاشری کی تبلیغ کے لئے سرگرم ہیں اور اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہئے ہم کہتے ہیں بڑی دفعہ کہا ہے میری تو کوئی بات نہیں مانتا پھر میں نے کہنا چھوڑ دیا ہاں جی میں نے اس کو کہا تھا ایک دفعہ دو دفعہ نہیں بس کہنے کا حق بھی ادا نہیں کیا اور پھر پیچھے بھی ہٹ جانا نہیں میں نے کہا تھا میری کسی نے بات نہیں مانی آپ نے کسی کو دین کی دعوت دی کیا آپ قرآن سیکھ رہے ہیں آپ نے کی کوشش کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہمارا بہن بائی کوئی دوز کوئی عزیز و کارب کوئی قرآن سیکھ پائے کیا ہم اس کو دعوت دیں اس کے پاس اپرچونٹی اس کو پیش کریں کہ ہم قرآن سیکھنے والے ہیں آپ بھی قرآن سیکھیں نہیں ہم نے کہا تھا کوئی بات نہیں مانتا ہمارے اندر جذبہ ہی نہیں ہے ہمارے اندر جذبہ تبلیغ ہی نہیں ہے ہم بس ایک دفعہ کہہ کے کہتے ہیں بات مکمل ہو گئی بات پوری ہو گئی اور وہ جو کہنا ہوتا ہے وہ بھی جذبے کے ساتھ نہیں ہوتا وہ بھی خلوص نیت کے ساتھ نہیں ہوتا وہ بھی بس کہہ دینا ہوتا ہے دل کیا تو تو اس آیت سے سیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کہہ رہے اے محبوبے قدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے حبیب آپ ان کے غم میں اپنی جان مبارک کو بھی کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دیجئے گا یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں جن کے بارے میں جو اتنے کٹر کافر ہیں رسول اللہ ان کے لئے بھی تبلیغ کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں تو ہم اپنے اہل ایمان بھائیوں کو نماز کی طرف نیکی کی طرف قرآن کی طرف کیوں نہیں لے کے آ سکتے تو یہ چیز سوچنے کے لئے ہے اس آیت سے ہمیں جو سوچ ملتی ہے اللہ اس کو سوچ کر سمجھ کر ہمیں اپنے اندازے تبلیغ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یقیناً ایسا ہے کہ ہم جس کام کے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہیں کہ یہ بھی فلان شخص ہے اس کو بھی دعوت دے دیں اور آپ سے ہو بھی نہیں پایا لیکن اس سے ہو گیا ہے تو اس کے کرنے کا ثواب آپ کو کس قدر ہے یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الویدہ جب آپ نے آخری خطبہ پیش کیا تو اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ ان لوگوں تک بھی میری بات پہنچا دی جائے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ علم میں اور عمل میں جو یہاں موجود ہیں ان سے زیادہ ہوں اور یقیناً ایسا تھا اس وقت صحابہ بھی موجود تھے لوگ بھی موجود تھے لیکن میں نے آپ کے خطبے کو لکھا گیا لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا اور پھر علم اور عمل میں جو ایک دم انقلاب آیا لوگوں میں اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی تو یہ رسول اللہ کی سنت بھی ہے ان کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے اور ان کے حکم سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خود کرنے کی کوشش کریں لیکن ساتھ کسی دوسرے کو بھی تبلیغ کریں کہ آپ کے ساتھ چین بن کے اگر کوئی دوسرا جڑ گیا آپ کی وجہ سے کوئی راہ عدائت کی طرف آ گیا تو اس کا ثواب آپ کو مجھے کس قدر ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ عدائت اطاف فرمائے رب فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لئے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خوشک میدان بنا دیں گے کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی غار میں اور جنگل کے کنارے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے اب پچھلی آیات میں رب العالمین نے کیا فرمائے کہ زمین اور اس میں موجود تمام اشیاں یہ زینت ہیں اس طرح کہ آپ کو میں اس طرح سے اس اگزامپل کو سمجھاتی ہوں کہ میں کسی کے گھر مہمان ہوں اور وہ میری خوب خاطر تو واضح کرتے ہیں مجھے اچھا رہنے کے لئے کمرہ دیتے ہیں کھانے پینے کے لئے تین ٹائم ہمارے پاس کھانا آتا ہے وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے اور میں یہ انضیوم کرنا شروع کر دوں کہ بس اب میں نے ہمیشہ ادھر رہنا ہے تو یہ میری بے وکوفی ہے اور اگر میں یہ انضیوم کروں ہاں اچھا میں جب جاؤں گی تو میں اپنے ساتھ یہ سارے ان کے قیمتی برطن اور یہ ان کے جو کمرے میں قیمتی سینریز وغیرہ لگی ہیں اور یہ سارا کچھ کی میں جاتے اپنے ساتھ لے جاؤں گی یہ بھی بے وکوفی ہے تو اللہ نے دنیا بنائی اس کو عراستہ کیا خوبصورت بنایا مہمان بن کے رہو سٹے کرو خوشحال رہو لیکن یہ انضیوم کرنا ہمیشہ رہیں گے یہ بھی بے وکوفی ہے اور یہ کہ ہم یہاں سے جاتے وقت کچھ لے جائیں گے جو ہمارے وہاں کام ہے یہ بھی بے وکوفی ہے میں مادی اشیاء کی بات کر رہی ہوں اعمال تو بلا شبہ واحد چیز انسان کی سوچ اس کا عقیدہ اور اعمال ہے جو اس کے ساتھ جائیں گے باقی سب کچھ سے دنیا میں رہ جانا تو امید کرتی ہوں اس مثال سے آپ بات کو سمجھ پائیں گے اس کے بعد اصحاب الکحف کا ذکر آیا رکیم کا یہاں اردو ترجمہ جنگل ہے مراد وہ وادی ہے جہاں پر وہ رہتے تھے کانو من آیات ناجبہ عجبہ وہ ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے اذ اول فتیتو الہ القافی فقالو جب ان میں سے جب ان میں سے نوجوانوں نے ایک گار کی طرف پناہ لی پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت اطاف فرما اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں ہدایت کے اسباب مہیا فرما تو ہم نے اس گار میں ان کے کانوں پر گنتی کے سال پردہ لگا رکھا پھر ہم نے انہیں جگہ دیا تاکہ دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کون ان کے ٹھیننے کی مدت زیادہ درست بتاتا ہے اب یہاں پر اصحاب الکحف کا ذکر ہے جو کہ ان آیات کو تقریباً میں نے ان سیریز میں اصحاب الکحف سیریز میں کور کر دیا ہے اور ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ان سیریز کا لازمی سن لیجئے گا یہاں پر جو نئی بات آئی ہے جو وہاں پر بیان نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے سال پردہ لگا رکھا تو وہ سو رہے تھے اور سائنس آج کی جو سائنس ہے وہ یہ چیز پروف کرتی ہے کہ انسان کے اگر سوتے میں کان بند کر دیے جائے نا تو وہ کافی دیر سو سکتا ہے وہ مطلب کہ سنسلس ہوتا ہے انسان سویا ہوا کہ جب تک اس کے کانوں میں آواز نہ جائے تو تب تک وہ نہیں اڑتا مثال لے لیں کہ ہم اللہ سب کو آمان میں رکھے حفاظت میں رکھے بہت سے ہاتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں آگ لگ گئی تھی کمرے میں گیس بھر گئی تھی ہیٹر جلا اور گیس چلی گی آئی تو وہ گیس بھر گی تو جی لوگ ہلاک ہو گئے ہم سنتے ہیں نا کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا شور نہیں ہوتا اور جب انسان کی کانوں میں شور نہیں جاتا تو وہ زیادہ تیر تک سویا رہتا ہے تو اسی طرح ان کی ڈیتھ کا کاوز بھی وہ بنتا ہے کہ خاموشی میں ڈیتھ ہوئی آگ کی وجہ سے ڈیتھ ہوگی لیکن آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے کبھی آپ نے سنیا کہ فلان جگہ شور بھی پیدا ہوا لیکن پھر بھی وہ نہ اٹھیں شور وہ وہی چیز ہے جو کہ انسان کو نین سے جگہ دیتی ہے ورنہ انسان جو ہے وہ سنسلس ہو کے سویا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اکثر ہمارے گھر ہمارے والدیں محترم یا جو اگر وہ آرام فرما رہے ہیں ہم کہتے ہیں والد صاحب سو رہے ہیں اس کمرے کے قریب نہ جائیں ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ یہ چیز ان کو ڈسٹرپ کر سکتی ہے اسی طرح کوئی گھر میں بیمار ہے تو ہم اس کے کمرے کو بند کر کے اس کو سلا کے تو پھر کہتے ہیں جی وہاں تک کوئی نہ جائے فلاں بندہ بیمار ہے وہ سو رہے ہیں اس کو آرام کی ضرورت ہے ہے نا تو اس چیز کو ریلیٹ کریں صاحب القحف سے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی تھی ان کے کانوں کو بند کر دیا پردہ ڈال دیا کہ وہ سوئے رہے یہ آیت نشانی ہے کہ وہ مرے نہیں تھے وہ سوئے تھے ان کی روح قبض نہیں ہوئی تھی وہ تین سو نو سال کے عرصہ تک سوئے رہے تھے اور پھر رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں تین سو نو سال بعد جگایا جگایا اس کی ڈیٹیل آگے آئندہ رکوات میں آئے گی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور باقی سیریز میں پورا واقعہ کور ہے لنک بالکل اس لیکچر کے نیچے ڈسکرپشن میں ہے فائیو ویڈیوز ہیں ان کو لازمی دیکھئے گا اور سمجھے گا کوئی بات سمجھ نہ آئی تو پوچھ لیجئے گا یہاں تک آج کا لیکچر ہم مکمل کرتے ہیں صدق اللہ علیہ العظیم وصدق وصولہ نبی جل کریم سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعا میاد رکھی گا تارجدار ختم نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ